اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام افیفہ ہے میں کوئیت میں رہتی ہوں یہ میرا پہلا بلوگ ہے تو چلیں ہم ریسپیز کی طرف چلتے ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ دو ریسپیز شیئر کروں گی پہلی کسٹڈ کی ریسپی ہے اس میں ہمیں چاہیے تین الائچیاں شگر دودھ اور کسٹڈ جس کو ہم نے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیا ہے تو یہ ہیں اس کے انگریڈینٹس اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح بناتے ہیں تو دودھ کو ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے اور اس میں میں نے شگر اور تین الائچیاں ڈال دی ہیں اور اس کو اب میں لکڑی کے چمچ سے ہلانا شروع کروں گی ہمیشہ آپ کوئی بھی چیز بناتے وقت سپیشل سویڈش آپ لکڑی کا چمچ استعمال کیجئے کیونکہ اس سے گھٹلیاں نہیں بنتیں جب بعد میں کسٹڈ ڈالا جائے گا تو اس کے لمس نہیں بنیں گے لکڑی کا چمچ استعمال کرنے سے اب ہم نے جو کسٹڈ دودھ میں مکس کیا تھا وہ ہم نے ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیا ہے تو اب یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں یہ دیکھیں اب اس میں لمس نہیں بنیں گے کیونکہ ہم نے لکڑی کا چمچ استعمال کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد گھڑا ہونے پہ ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن پائیں تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد میں نے کیوبز کی فارم میں مینگوز کاٹے اور میں نے اس میں ڈال دیئے اور اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد میں گارنش کرنے کے بعد پھر میں نیکس دکھاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کروں گی کس کے ساتھ میں اس کو گارنش کروں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو سپون کے ساتھ تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں تاکہ اوپر سے جو لیئر ہے وہ ایون ہو جائے اور اوپر میں اپنی گارنشنگ کر سکوں اب میں نے کریم لی ہے فل فیٹ کریم ہے یہ اس کی میں اس طرح لیئرز لگا دوں گی اوپر اور اس طرح فور لیئرز لگاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طرح کسٹڈ کے اوپر کریم ڈالنے سے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر بہت مزہ آئے گا پھر اس کے بعد میں اوپر نٹس ڈالوں گی نٹس میں میں نے پستہ بادام کاجو اور اکھروٹ لیئے تھے ان کو میں نے گرائن کر لیا تھا اور میں نے اس بوٹل میں ڈال کے رکھا ہوئے کسی بھی جیز کی گارنشنگ کے لیے میں اس کو استعمال کر لیتی ہوں تو میں نے اوپر یہ گارنش کر لیا میں نے یہ ڈال دیئے جی کسٹڈ میں نے بنا دیا تھا بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا تو ابھی میرے بچوں کا سنیک ٹائم ہے اور سنیک میں میرے بچے ملک شیک مانگ رہے تھے تو میں نے سوچا میں ان کو ملک شیک بنا دوں تو سیمپل میں نے مینگو کے اندر دودھ ڈال کے تو اس کو بلینڈ کر لیا شگر میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرتی سمٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر نٹس بھی ڈال لیتی ہوں اور کریم بھی ایڈ کرتی ہوں لیکن آج میں نے سیمپل بنایا ہے سپیشلی میں نٹس جو ہیں وہ بنانا اور ایپل کی ملک شیک میں ایڈ کرتی ہوں یہ میں مینگو کا ملک شیک سیکنڈ ریسپی جو ہے وہ چکن پلاو کی ہے چاول میں نے بھی گو دیا تھے چکن میں نے ساف کر لیا تھا دو عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں چار عدد پیاز لیے ہیں دو ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ ہے جس کو میں نے سوکھا دنیا ڈال کے تو پیسٹ بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے گرین چلیز رکھی ہیں ڈرائیڈ مسالوں میں چلی فلیکس ہیں ریڈ چلی پاودر ہے زیرہ ہے نمک ہے سینمن سٹک ہے دو بڑی الائچیاں ہیں لونگ ہے اور ثابت کالی مرچ ہے تو یہ ڈرائیڈ مسالوں میں آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بناتے ہیں پیاز میں نے براؤن ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اب ہم کو اتنا براؤن کریں گے کہ ان کا کلر نہ زیادہ براؤن ہوگا اور نہ ہی لائٹ براؤن ہوگا اتنا کہ چاولوں کا خوبصورت کلر آجائے پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کا کلر نکال لیا اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اب میں اتنا اس کو فرائی کریں گے کہ پیاز کا جو کلر ہے وہ نکل آئے تو اس کو ہم اچھی طرح سے نکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جنجر پیسٹ سوری گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا جب خوشبو آنا شروع ہو جائے تو خوشبو آنے تک آپ اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں جب خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ اس میں جنجر کا پیسٹ جس میں آپ نے ڈرائیڈ کورینڈر بھی ایڈ کیا تھا اور ساتھ گرینڈ چیلیز بھی وہ میں نے ایڈ کر دیئے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بن جائے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے یہ میں نے ٹوماٹر ایڈ کیے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے اب اتنا مکس کریں گے کہ جو ٹوماٹر کی چھلکیں ہیں وہ الگ ہو جائیں تو ویسے ٹوماٹر کی چھلکیں بھوننے میں ہی الگ ہو جاتے ہیں زیادہ بھوننے میں یا بعد میں چکن ڈالتے ہیں تب یہ الگ ہو جاتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈرائیڈ مسالہ ڈال دیں گے سب جو میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں وہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈ کیا ہے اور چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اب اس دوران جو ٹوماٹر ہے وہ بلکل گل جائیں گے چکن جب ہم فرائی کرتے ہیں اس میں مسالے میں تو وہ ٹوماٹر بلکل گل کے شامل ہو جاتے ہیں تو یہ اس فارم میں جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اور چکن بھون گیا ہے اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی ابلنے کے بعد میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے ہیں سوری گائز میں آپ کے ساتھ رائیس کے فائنل لک شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میرا بی بی رونے لگ گیا تھا تو جب پانی ڈرائی ہو گیا تھا میں نے دم پر لگا دیا تھا اور فیفٹین منٹس کے بعد میں نے اس کو چولے سے اتار لیا تھا تو اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھا کے تو اب میں نوول پڑھ رہی ہوں نوول پڑھنا میرا پسندیدہ مشکلہ ہے تو till next vlog see you اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی